شدید قسم بھی بارش جوہاں وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جس جنگل سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اسی جنگل میں ان کی پچیس بکریاں شیر نے ماری تھی بکری ہے اس کے اوپر رات کو کسی چیز نے کیا حملہ بوری رات جاگنا پڑے گا وجہ کیا ہے کہ شیر کہیں بکریوں پر حملہ نہ کر دے اس جگہ کا نام ہے سمنیا جو سامنے آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں پرانے زمانے کی بنیوں کی بلڈنگز ہیں اس میں اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو بکر والوں کی زندگی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ آپ نے ہمیں ٹینٹ میں دیکھا ہوگا رات کو ہوئی ہے بہت ہی زیادہ بارش اور آج ہم سفر کریں گے جانی بھائی آج کدھر سفر کریں گے آج ہم شہید گالا سے سفر کریں گے آگے ڈنہ نمبر چار کی طرف تو ڈنہ نمبر چار میں پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ در پنجی بکری ماری شہر میں شہر میں پچھلی دفعہ اس جنگل میں پچیس بکری ان کی ماری تھی تو بھائی صاحب آج کا سفر ہمارا آج موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے اور راستہ بھی کوئی پتہ نہیں کس طرح کا اللہ پا خیار کریں گے ہر مطلب چیز کا جو ہے نا رولا ہے موسم بھی جنگل بھی شہر بھی ہر چیز سبو سبو کا ٹائم ہے جی سفر ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ہم نے انشاءاللہ ڈنہ نمبر چار کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج رات تھی بہت زیادہ بارش ابھی بھی ویدر میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں نا کلاؤڈز ہیں آسمان پہ بہت زیادہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک پھر سے بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یقین جانے اس علاقے میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اتنی مشکلات زندگی میں آپ کے بھائے نے کبھی نہیں دیکھی جو کہ دن بہ دن میں فیس کر رہا ہو ابھی جی ہم لوگوں نے یہ ٹینٹ کلوز کرنا ہے یہ سارا سامان ان پہ لوڈ کرنا ہے کیونکہ بکریوں والے تو آگے گزر گئے ہم یہ سارا سامان لے کے ان کے ساتھ ساتھ پہنچیں گے اور پھر ان سے معلومات لیں گے کہ دیرے شریعہ آج کدھر لگانے ہیں اگر وارش لگ گئی تو پھر تو بھائی کوئی مطلب ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ دن کو وارش لگتی ہے شام کو منزل پہ پہنچ کے ٹھکانہ بندہ بنا لیتا ہے لیکن دن کو وارش لگ جائے تو پھر جو منزل ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے الحمدللہ جی سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے صبح صبح بری خبر یہ ہے کہ یہ بکری ہے اس کے اوپر رات کو کسی چیز نے کیا حملہ یہ بجاری زخمی ہو گئی ہے اور اس کو ابھی بائی نے جو ہے نا وہ لوڈ کیا ہے گدے کے اوپر اور اس کو لے کے جا رہے ہیں ابی جی ہم شہید گلہ کے قریب کہیں کسی جگہ پہ پہنچیں آگے ایک بزار آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں نا ادھر کسی کی بیڑے ہیں کشمیر میں بھی لوگ کافی زیادہ جو ہیں نا یہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ وہ بیڑے زیادہ رکھتے ہیں بیڑے ہو گئی بکریاں ہو گئی یہ کافی چیزیں لوگ رکھتے ہیں آگے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہید گلہ جو بزار ہے وہ آ رہا ہے یہ جا کریں بڑا ہی کوئی پرانے زمانے کی بنی ہوئی بیلڈنگز ہیں اس میں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے بزار ہے یا پھر کوئی اور چین ہے یہ ہے جی شہید گلہ بزار اور ادھر سے جو تولی پیر ہے نا وہ دیکھیں تولی پیر ہے آٹھ کلومیٹر لسڈنہ آٹھارہ کلومیٹر بانڈ یا باسپور جو ہے وہ ہے چوبیس کلومیٹر اور ابھی ہم ہوندہ وے ہیں تولی پیر والے روڈ پہ اب اس روڈ پہ جائیں گے آگے پہلے آئے گا ڈنہ نمبر چار پھر بھائی ڈنہ نمبر پانچ پھر ڈنہ نمبر پانچ اور پھر ہم کراس کریں گے یہ بھائی ہے آپ نے پہلی دفعہ ویڈیو میں دیکھے ہوں گے یہ بھائی ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ ایک اور روڈ چلتا ہے ان کا وہ روڈ ہے ابھی جی ہم ہیں شہید گلہ کا جو بزار ہے اس کے اندر یہ ہے شہید گلہ بزار اور آج بڑے دنوں کے بعد ہم نے ناشتہ کیا ہے بھائی سب کسی ہوتل پہ چائے پر آٹھے چلے ہیں میں ابھی دھوار ساتھ میں سارے بکر وال بھائی تھی ہم نے ناشتہ کیا اور ابھی آگے کی طرف سفر سارٹ کرتے ہیں اکثر اوقاتی ہوتا ہے یہ کیونکہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو بوکھے جو ہیں نا وہ سفر کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ ہوتل مل گیا ہم نے کہا جی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہوتل میں ناشتہ کر لیتے ہیں یہ جو بزار آپ کو نظر آ رہا ہے سارا شہید گلہ بزار یہ جو سامنے آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری پہاڑیاں ہم سر کر کے ہیں اس طرف ہے حجیرہ اور یہ سارے علاقے ہم پیدل چل کے ہیں اب ہمارا سفر آگے کی طرف روان دوا ہے ماشاءاللہ جی ساتھی ساتھ چیک کریں تولی پیر آپ کو آج کافی کلیر نظر آ رہا ہوگا اتنا زیادہ تو خیر کلیر نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ موسم بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہے آج جو بکنوں والے ہیں وہ ہم سے کافی آگے چلے گئے ہیں تو ابھی ان کو ہم نے پکڑنا ہے پکڑ کے پھر ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے کون سی سائیڈ پہ جانا ہے یا کیا ترتیب ہے آگے ایک جگہ ہے شاید کہ آج ادھر جائیں اگر بارش نہ لگی اگر لگ گئی تو پھر کہیں کسی جنگل میں جہاں تک پہنچ سکے پھر ادھر اسٹے کرنا پڑے گا باعث مجبوری سامنے جی برف والی پہاڑیاں نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں چاکریں پہاڑیوں پہ برفڑی ہوئی ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے اس وجہ سے آپ کو اس طرح سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی لیکن ہم یہ پہاڑیاں کراس کر کے جائیں گے یہ نیلم تک پہنچتے پہنچتے سکردو تک پہنچتے پہنچتے ابھی بڑا ٹائم ہے ابی جی ہم پہنچ آئے ہیں ڈنہ نمبر چار کا جو بازار ہے چھوٹا زہ بازار ہے یہاں پہ یہ سارا ابی جی ڈنہ نمبر چار کا ہی بازار ہے موسم جی شدید خراب ہو چکا ہے بارش بھی لگ چکی ہے اور جو دند ہے اس نے بھی بلکل ہمیں جو ہے وہ کور کر لیا ہے اور میں تو رینکوٹ ڈالوں گا ان کا کیا ہوگا ان کے پاس کوئی رینکوٹس نہیں ہے جو میرے پاس تھے وہ میں نے دے دی ابھی اتنی ٹھنڈ ہے اس علاقے میں اتنی ٹھنڈ ہے یقین جانے کہ یہ جو کیمرہ ہے اس کو ہولڈ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے دیکھ کریں نا جی رینکوٹ پہن لیا اور شدید قسم بھی بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے آج بہت زیادہ ہاری ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس علاقے کی بارش ویسے بھی یہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہے لیکن اس علاقے کی بارش کی تو کیا ہی بات ہے اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ آپ سب نے اس سفر میں ہمارے لیے لازمی دعائیں کرنی ہے کہ یہ سفر ہمارا خیر و آفیت سے گزرے گی تولی پیر کو اس بارش میں کراس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے یقین جانے اس وقت بارش میں بھی ہمارا سفر جاری ہے خدر دیکھیں آگے حالات اللہ اکبر ہے ہم دو چلیں میں تو ان کے ساتھ جا رہا ہوں یہ اپنے جانور سمال رہے ہیں ابھی نیچے ہم نے کہیں جنگل میں جانا ہے اگر ایک جنگل آ رہا ہے اس میں کہیں نیچے شاید یہ درفتوں کے نیچے ہوں ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ اگلی پارٹھی کدھر گئی یہ نہ ان کے پاس کوئی موبائل فون ہے نہ کچھ اور ہم ان سے کافی جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں یہاں سے بس آگے تقریباً کوئی بہت ہوا تو پانچ کلومیٹر جو ہے وہ تولی پیر ہے ابھی ہم جو مین روڈ ہے تولی پیر والا ادھر سے اتر آئے ہیں اور ہم جائیں گے اس طرف جو نیچے جنگل ہے اس میں کہیں اور یقین جانے اس علاقے میں نہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ آپ کو برف دیکھنے کو ملتی ہے جو رات کو برف نہیں کہا سکتا میں جو رات کو اولے گرے تھے نا وہ پڑے ہوئے ہیں ابھی چلتے ہیں جی نیچے جنگل میں ہوپس ہو کے کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے بکروال بھائی جو ہے وہ مل جائیں گے اصل میں ہم نے کیسے گز کیا یہ جو بکریاں چلتی ہیں نا تو ان کے پاؤں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص کر کے بارش میں جب یہ گزرتی ہیں تو پاؤں سے ہی زمین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو پاؤں لگے ہوتے ہیں نا اس سے پھر ہم جو ہے یہ راستہ پتہ چل جاتا ہوں تو ابھی جائیں گے آگے انشاءاللہ امید ہے کہ جنگل میں کہینے کہیں وہ ہمیں مل جائیں گے چاہ کریں نا جی ادھر جگہ جگہ آپ کو اس طرح سے بڑا فڑی بھی ملے گی تھوڑی تھوڑی جس جنگل سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اسی جنگل میں ان کی پچیس بکریاں شیر نے ماری تھی بڑا خطرناک جنگل ہے یہ اور پچیس بکریاں ماری اور شیر ادھر بہت زیادہ ہیں چیتے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اس علاقے میں تو اس لیے یہاں پہ اگر آج رات کو ہمارا جنگل میں سٹے بھی ہو جاتا ہے تو پھر بڑی ان کو جو ہے نا وہ ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا رات کو بھی آپ نے دیکھا کسی چیز نے نقصان پہنچایا کیا پتا کیا تھا ہر وہ ادھر تو عبادی زیادہ ہے لیکن ادھر بھی جو ہے نا جا سکتا ہے شیر چیتا وغیرہ وہاں پہ بھی جا سکتا رام سے تو ایک تو بارش سردی اور پھر رات کو یہ ڈر ہو کہ ہمارے جانوار جو ہے وہ شیر چیتا مار جائے گا تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی پانی ہمیں ملا ہے تازہ کافی دیر ہو گئی تھی سفر کرتے ہوئے بے شک کے ساتھ بارش لگی ہے یہ ٹھنڈ ہے لیکن پیاس لگی رہی تھی میں نے کہا پانی ہی دتھے پی لیں جب پندے کے پاس کوئی گلاس نہ ہو تو انہیں ہاتھوں سے ہی کام جلانا پڑتا ہے اور اتنا پھنڈا پانی ہے ہاتھ میرے بلکہ یخ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی خوبصورتی بھی ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے کراس کی ہے یہ جگہ چیک کریں کتنا خوبصورت پانی جا رہا ہے ماشاءاللہ اور ابھی ہم نے سفر آگے کی طرف کنٹینیو کرنا ہے ہاتھ میرے دیکھیں ریڈ کلر کے ہو گئے ہیں سردی کی وجہ سے مجھ پتہ نہیں کتنے نالے ہمیں کراس کرنے بڑیں گے اس طرح کے ابھی ہم ایک اور نالا کراس کر رہے ہیں یہ ہے زندگی خوبصورتی بھی بہت ہے لیکن اور ہی جوانا وہ بہت ہی زیادہ ہے اس راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ ہے اور بہت زیادہ جوانا ٹینچن ہوتی ہے اس لیپ ہو کے بندہ گیت جاتا ہے پیچھے جنگل میں ہم راستہ ہم سے کھو گیا تھا اور واپس بڑی مشکل سے ڈونڈا ہے بڑی دیر سفر کرنے کے بعد آہرکار ہمیں ملی ہے ایک ٹوک جانی پر ٹوک کہتے ہیں ٹوک ٹوک یہاں پہ لوگ گرمیوں میں آباد ہوتے ہیں ابھی گرمی اس طرح کی نہیں ہے سردی ہے تو یہ گر شاہد سب خالی ہیں سب لوگ بند کر کے گئے ہوئے ہیں اگر کسی کا گارہ کو دیکھ رہا تو بھائی ہم اس وقت بہت ٹھنڈے ہوئے تھے اس لیے آپ پہ گر استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے خیر آہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں شام تک ابھی تو بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور سردی اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ آج ہمارے جانی بھائی بھی بلکل ٹھنڈے یخ ہو چکے ہیں جو کہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کی بس ہو جائے گی آج ان کے علاق مارے ہیں بس تو نہیں ہوئی لیکن بہت زیادہ پھنڈے ہوئے ہیں آپ کو بیوٹی کر رہے تھے ہیں بھکرین کے ساتھ تو ابھی کوئی در لکڑیوں کا بندوباست کرتے ہیں آگ شاک جلاتے ہیں پھر کوئی اپنا ٹینٹ چھینٹ کئی لگیں گے اور رہنے کا بندوباست کریں گے آشاء اللہ جی اس وقت چیک کریں ہماری محفل شروع ہو چکی ہے آگ شاک ہم نے جلائی ہے تھوڑے گرم ہوئے بہت ٹھنڈے ہو گئے تھے میں تو چلو پھر بھی رین کوٹ میں تھا یہ ہمارے جانی بھائی پھل بیگ گئے تھے یہ بھائی بھی پھل بیگ گئے تھے جانی بھائی جانی بھائی آج محفل میں چونڈ ڈالیں چاچلے ہوتے رکھ لے یہ ہے بڑے مزے دیئے اوہ تھوڑی تھوڑی چکھ لے یہ کوئی بارش بردی ہے اوہ سجڑا بے پروا تیرے کل بڑی بے غرضیا اوہ کوئی کالے کام آیا اوہ ککھوی نہ چھڑیے چنا ککھرے نہ نیتاں آیا چھڑا بھائی چھڑا بھائی سیف ملوک ہو جائے سیف ملوک ہے کہ چھڑا بھائی چھڑا بھائی چھڑا بھائی اوہ اکدن مولا بھائی کرم بھائی تیرالملسن تجوینا اوہ درور شددہ بھائی حانہ کعبہ اوہ عج دروری کریئے اوہ تکو بھائی گو بھائی چھڑا بھائی ملیئے جانی بھائی کیا ہی بات ہے ساتھ ہی ساتھ چائے ہماری پہ بننا چوری کرے گی اس لیے ہمارے نورانی بھائی پسھ پسھ کر رہے تھے میں دکھاتا ہوں آپ کو چائے یہ چیک کریں ہماری چائے اور ساتھ ہی چائے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو نظارہ بھی چیک کروا دا ہوں یہ رہی ہے ہماری چائے اور نظارہ چیک کریں دوسری سائٹ پہ بارش پہ آئے 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 بارش لگی ہوئی ہے باہر اور ادھر بن رہی ہے چائے اور گئی چائے ادھر وہ لے آئی چائے جا ابھی چائے لاتے ہیں آئے یہ جانی بھئی ہاتھ سے پکڑ کے چائے کو اتا دیتے ہیں اے آئے 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 یہ رہی چائے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں منظر یہ چیک کریں ویو ماشاءاللہ سے یہ نظار ہے ادھر سے یہ سین ہے اللہ اکبر الحمدللہ جی ابھی ہم نکلے ہیں باہر بہت زیادہ بارش تھی اس ویہے سے وہیں پہ بیٹھے رہے ہیں شغل مزاق اپنی جگہ لیکن یہ جو اوپر جنگل نظر آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ چیتا ہے اور لاس ٹائم بھی یہاں پہ بکروال بھائیوں کی کوئی بیس پچیس بکرییاں جو جانوت تھے وہ ضائع ہوئے تھے تو اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور باقی ہے کہ ابھی ڈھوڑنا ہے کہیں پانی تاکہ ہم کریں وضوح اور نماز ادا کریں پھر میں آپ کو اس علاقے کے بھی سین چیک کرواتا ہوں گے کیسا علاقہ ہے یہ پانی مل چکا ہے اور ابھی ہاں پہ کرتے ہیں وضوح پھر نماز ادا کریں ماشاءاللہ جی وضوح کر کے آئے ہیں تو دیکھیں نماز پڑھنے کی کتنی خوبصورت جگہ کسی نے بنائی ہوئی ہے اس خوبصورت سے علاقے میں علاقے کا بھی ویو چیک کریں ساتھی ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت پیارے سین ہیں اس کا کوئی نام کی معلومات لے کے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ایڈ کروں گا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے سمنیا اس جگہ کا نام بھی پتہ چل گیا جی اس جگہ کا نام ہے سمنیا اور بہت خوبصورت نظاریں ہیں اس علاقے کے ماشاءاللہ سے الحمدلہ جی نماز پڑھ لی ہے بکریاں ان کے ابھی جا رہی ہیں جنگل کی طرف اور موسم کافی اچھا ہو گیا ہے ابھی مطلب تھنڈ تو ہے ہی ہے اس علاقے میں تھنڈ کو کوئی نہیں رکھ سکتا تو یہ جلیں سکون ہو گیا کہ بارش رکھ کے باقی چیتا چیتا اور یہ ساری چیزیں یہ تو بھائی قدرتی معاملات ہیں ابھی ہے شام کا ٹائم اور بارش رکھی ہوئی ہے تھنڈ کافی زیادہ ہے تو میری حالت پہ آپ لوگوں نے حاصلہ نہیں تو ابھی میں نے کہا جی ادھر اوپر والے علاقے میں جایا جائے اور جا کے جو ہے نا آپ کو سارے علاقے کے ماشاءاللہ سے شام کے ٹائم پہ نظاریں چیک کروائے جائیں بہت ہی جو ہے نا اس وقت مزے کا سا ماحول ہے اس علاقے میں تازہ تازہ گرینری ہے ابھی باقی ماشاءاللہ یہ بیڑیں اس وقت بکریاں ساری ادھر گاس شاہد رہی ہیں ان کے نظارے کی تو کیا ہواد ہے جانی بھائی نے مجھے یہ توفے میں سوٹی لہ کے دیا ہے کہ آپ نے یہ ساتھ رکھنی ہے کس چیز کیا یہ ہے؟ لون کی سوٹی ہے تاکہ کوئی چیز آ جائے تو میں اس کا مقابلہ کا سکتا ہوں اور جانی بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو خوبصورتی ہے آپ ابھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آکے ابھی بہت زیادہ خوبصورتی آنے لگی تھے اور کیا معاملات ہوں گے آگے ہم جتنے جتنے آگے جائیں گے اتنے خوبصورتی اور خوبصورت لاکے مجھے گئے سب سے انٹ جو ہوگا ہمارا وہ تو کوئی مثال نہیں ہے اس کی مثال ہی ہے اور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں کون سے علاقے میں ہوگی سب سے زیادہ مشکل ہمیں نیلم کے علاقے نیلم کے علاقے میں گئی اور وہ جو ایک پہاڑی جس کا کچھلے سال آٹھ بکروال کہتے ہیں کہ مار گئے تھے وہ جو پہاڑی ہم کراس کریں گے وہ کیا کلیچر ہوتا ہے کلیچر آپ نے کتنی دفعہ وہ پہاڑی کراس کی رکھتے ہیں وہ ہم نے کوئی جبکی پیداش ہماری وہ کراس کرتے ہیں کراس کرتے ہیں تو کیا کیا ہمیں کراس کرلوں انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ کا بھائی انشاءاللہ ضرور کروں گا باقی چکریں آپ ہمارے اردگرد بکریاں اس وقت کھا رہی ہیں گاس اور یہ تازہ تازہ اس سیزن میں گاس ہے بڑا ہی پر سکون ماحول ہے بارش نے تو ہمیں خجل خراب بہت کیا آج کے دن لیکن جو سکون ہے نا ابھی کا وہ الحمدللہ سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے نظار ذاتی ذات آپ چیک کرتے جائیں موسم کوئی تھوڑا بہت صاف بھی ہو رہا ہے لیکن رات کو کافی زیادہ بارش بتائی ہوئی ہے جانبہ آپ کے سترو کے انصار رات کو بارش ہوگی کے نہیں بارش ہوگی ہوگی یہی لگتا ہے آپ کو بارش کو ہمارا پرگرام بڑے گا اچھا یہ بتائیں کہ پرانے زمانے میں آپ کے یہ جو بزرگ ہوتے تھے یہ کس طریقے سے بزرگ جو ہوتے تھے کس طریقے سے تائم دیکھتے تھے وقت دیکھتے تھے یہ سورج کے طریقے سے آج تو سورج آئی نہیں آج تو سورج آئی نہیں آج تو ہم کڑی پر دیکھیں یا موبائل پر پہلے زمانے میں سورج کے ذریعے وہ تائم شین دیکھا کرتے تھے یہ لوگ اور ہمارے لوگ بھی اسی طرح دیکھا کرتے تھے ماشاءاللہ جی چاکہ نے اس وقت ہماری بکریاں کس خوبصورت انداز میں پتے گھاس کھا رہی ہیں اور کتنا ہی پیارا ماحول ہے اس چاکہ کا ماشاءاللہ جی تو آپ کا بھائی آیا تھا ابھی واپسی نیچے کی طرف ادھر ٹھیک ٹھاک سردی ہے اور شام کا ٹائم ہے تو یہ اپنی بکریاں شکریہ جو ہے ان کو گٹھا کر رہے ہیں اللہ جی ابھی ہم ہیں بکریوں میں ایک ٹینٹ ہمارا آج لگا ہے بکریوں میں اور ابھی ہم نے جا کے اپنا ٹینٹ لگانا ہے حفور بھائی آج بکریوں میں ٹینٹ کیوں لگایا ہے ادھر جنوار کا خطرہ زیادہ کون سے جنوار کا خطرہ ہے شیر ہے شیر ہے تو آج رات جو بندے ہیں یہ جا کے گزاریں گے پوری رات جاگنا پڑے گا وجہ کے آئے کہ شیر کہیں بکریوں پہ حملہ نہ کر دے حفور بھائی صاحب یہی سین ہے کہ شیر جو ہے وہ بکریوں پہ حملہ نہ کر دے اس لیے آدھے سے زیادہ جو ہے آدھے سے زیادہ سو جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ ٹینٹ میں نمبر وائز جو ہے دو گھنٹے ایک جاگے گا پھر دو گھنٹے دوسرا اور جا کے بلکل چوکنہ ہو کے رہیں گے تاکہ کوئی جو ہے نا وہ شیر آ کے حملہ نہ کر دے لاسٹ میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پہ بیس پچیس بکریوں شیر نے ماری تھی ابھی ہم جا رہے ہیں اپنا ٹینٹ لگانے کے لیے اچھا جی اگر رات کو کئی شیر آیا نظر آیا تو ہم آپ کو دکھانے کی ضرور کوشش کریں گے کیا کیا علا جی قفور بھائی اور اس علاقے میں چیتہ نظر بھی بہت آتا ہے ابھی بھی کتے چھتے اوپر بھونک رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے اور جو شیر پچیس بکریوں اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے نا وہ ہمیں بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے تو اللہ پاک ہماری حفاظت کریں اور انشاءاللہ چلیں زندگی میں شیر تو دیکھیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ